سزا ہے ماہین سزا ہے آجا آجا السلام علیکم وآلیکم السلام ایسا رہا تمہارا فنکشن سب خیریت سے ہو گیا ہاں جی ہو گیا ٹھیک سا تو پھر مو کیوں اترا ہوئے تمہارا خدان بھائی میں جوب چھوڑ ہوں کیوں آپ کو نہیں پتا کیسی باتیں مشہور ہو رہی میرے بارے میں وہ تو ہمارے بارے میں ہو رہی ہے نا تمہارے بارے میں تھوڑی ہیں تو پھر کچھ تو کرنا پڑے گا دو نمبر آدمی آئے کیا ایکشپیکٹ کرتے ہو اس سے دو نمبر ہی کرے گا اور کیا خدان بھائی میں نہیں چاہتا میری وجہ سے آپ پر کوئی بات آئے میرا گیا میں تو آبار ہوں لیکن آپ کیوں پیز داتا ہوں کچھ نہیں ہوگا تم پریشان مت ہو میری ڈیل ہو گئی اس سے کیسی ڈیل رہنے دو نا میں جانوں وہ جانے نہیں آدم بھائی میں اپنا حساب خود پورا کرتا ہوں آپ بس میرے ہاتھ کھول دیں آہاں تم ایسا کچھ نہیں کرو گیا اچھا آدم بھائی ایسے کیسے کیا چاہتے ہو بھائی اور پروگرمز کریئٹ ہو جائیں میرے لئے غلطی میری بھی تو ہے نا مجھے بھی سوچنا چاہیئے تھا پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کروں گا اب پھر اسے دیکھوں گا تمہارا کا خیال ہے چھوڑ دوں گا اسے ایسے ہی میں جس ریلاکس آہ تم بتاؤ انگیجمنٹ کے بارے میں سب ٹھیک ہو گیا نا ہاں ٹھیک ہو گیا وہ آشی آئی تھی کیسی ابھی ٹھیک ہے تم ابھی تک وہیں رہ رہے ہو ہاں جی میں نے تو اپنا بیک پیک کر لیا تھا لیکن آنٹی نے کہا کہ شادی کے بعد اگر آپ کو ذرا سا بھی اعتراض ہے تو میں نہیں 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 بالکل نہیں چھوڑ بلکہ تم وہاں رہو اس کو کبھی بھی کسی چیز کی ضرورت پڑ سکتے ہیں آپ کا استعمال کرے وصلتے ہیں آہ ہلو جی آواز نہیں آری تمہیں میری آ جی کہا ہوں میں آجے کام پر گھر پاہنچو چلدی آ اب یہ کافی سارا کام باقی ہے سنگت کی طبی ہے ٹھیک نہیں ہے میں نے کہا گھر پاہنچو کیا ہوگا سی ڈاکٹر نہیں ہو تو سوڈ ڈاکٹر کے باس لے کے جانا چل دیا ہوگا سنو ادان کو مت بتانا وہ مقام میں پریشان ہوگا اچھا میں آدھا ہوں سو میں آرہا ہوں موسیقی آنٹی السلام علیکم آنٹی وآلیکم السلام تم کیسے آئیں آپ سے ملنے آئیں اور لایا کون ہے وہ بدماش منسور انکل چھوڑ کر جائیں خلی تو وہ اندر کیوں نہیں آئے ان کی آدھت ہے آپ جانتے ہیں نا جب وہ ایک بات کسی سے کہتے دوبارہ نہیں کہتے کیا پاتھ آپ کو پتا ہے کال رات کیا ہوا کیا وہ اوپر اچانک سے کچھ کچھ گرنے کی آواز آئی مہنچے سہر میں شاویس کا انتظار کر رہی تھی انہوں نے مجھے فون پر کہا تا کہ میں آ رہا ہوں مجھے لگا کہ بلی نے کچھ گھرا دیا کچھن میں میں بھاگتی ہوئی اوپر گئی تو دیکھا کہ انکل اپنا سینہ پکڑ کے بیٹھے ہوئے شاید شاید وہ بھی میری طرح ہی شاویس کا انتظار کر رہے تھے بس پھر اسی میں ان کی حالت اور خراب ہو گئی پھر؟ پھر کیا ہوا؟ پھر کیا آنٹی حالت تو سنبھل جاتی ہے لیکن کو سنبھالنے والا بھی تو ہو پاس اب آپ خود بتائیں میں ہر وقت بلی کا شک میں تو ان کے پاس نہیں پون سکتی نا موسیقی 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 کیا ہوا ایسے؟ دودھ بنانا آتا ہے تمہیں دودھ؟ بچی کا فیڈر موسیقی بنایا نہیں میں نے پہلے کہ بھی چلو میں سکھاتے ہوں ہاؤ میرے ساتھ سب سے پہلے ہاتھ دو ہاں ہاں دوبارہ دو دندے کر لیے ٹیشو سے ساف کرو یہ پانی کرن پرے میں نے وہاں رکھا ہے چٹے لے کرو یہاں رکھو آن میں سے باکس نہیں کھا دو اب میرا موہ کیا دیکھ رہے ہو کھلے سے آن آن ہاتھ سے نہیں ٹانک سے پانی ڈالو اس میں اس میں پانی ڈالو کتنا ڈالو بتا دو چول بس دو چھے میں دوب ڈالو ڈالو بھرکے نہیں تھوڑا کام ڈالو بھرکے نہیں ہاں کارو رہے میں چلو بند کرے سے یہ آن سے نیبل پہ ہاتھ نہ آئے اب ٹھیک سے شیک کرو چلو گھر آج میں ایسا سو رہی ابھی اٹھے گی تو دودھ کے لیے روئے گی اور اگر روئے تو اسے دودھ پلا دینا موسیقی موسیقی ہاں یایر وہ شاویز کو دیکھا ہی سر موسیقی 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 ہلو ہاں شاویز کہاں پر ہو کب سے فون کر رہا ہوں تمہیں گھر پہ موسیقی 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 سوری ادان بھائی ہو سنگت سو رہی تھی اس لئے فون سائلنٹ پہ تھا اور میری بھی آنکھ لگ گئی اچھا یار تم دودھ پہ لاؤ پھر آجا نا موسیقی کیوں اپنے کمرے میں جا کے آرام سے نہیں سو جاتے جائیں اپنی نیند پوری کر لیں جا کے اب تو نہ وہ بچی ہے نہ اس بچی کا رونا ہے اب اما سے کچھ بھی کہیں لیکن میں سب کچھ جانتی سزا ہے ماہین سزا ہے سزا ہے ماہین سزا ہے کیا ہوا آنٹی پتیز چپی نہیں کر رہی کیا ہوا میری جان کو ہاں اچھا چھا 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 کیا ہوا ہاں ماہ کھا ہے اس کی آہ وہ اندر سونے گئی ہیں تمہارے سپرد کر کے خود سونے چلی گئی آنٹی آپ پلیز ان پر نراز مت ہونا وہ ان کی طبیعت واقعی خراب تھی کہہ رہی تھی کہ اگر روئے تو دودھ پلا دینا چپ ہو جائے گی یہ نہیں بتایا کیسے پلانا ہے تمہیں اس کی طبیعت کا احساس ہے لیکن تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے کہ تمہارا باپ رات مرتے مرتے بچا تھا کیوں کیا ہوا تم جانتے ہو کیا پرابلم ہے انہیں وہ پھر آئے تھے آپ کے پاس وہ تمہارا باپ تم سے زیادہ خوددار تو پھر؟ سلمہ آئی تھی اس نے بتایا وہ جھوٹ بول رہا ہے انگل آنٹی نے نہیں روکا ان کو وہ خود اپنی مرضی سے وہاں پر رہ رہے ہیں یہ تک کون جھوٹ بول رہا ہے اور کون سچ؟ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آرہا اللہ تعالی کی قسم انگل دیکھو بیٹا تم نے بھی تو جا کر وہاں میرے نام پر جھوٹ بولا نا باقی سب جھوٹ تھا کہ مجھے اللہ پاک کی قسم یہ سچ ہے آنٹی نے واقعی ان کو وہاں سے جانے کا کہا ہے کیونکہ ان کی بیٹی آکے رہے گی وہاں پر اے یہ کیسے مان لوں بیٹا کہ پروفیسر زبیدہ نے اسے اپنے گھر سے نکل جانے کا کہا ہو اور وہ وہیں ڈھیٹ بن کے بیٹھا رہے آپ کو یقین نہیں آرہا نا تو ایسا کریں آپ آنٹی سے خود پوچھ لیں دیکھو سلمہ بیٹا اب اس بات کو لڑائی مت بڑا ہو پلیز اچھا آپ خود سوچیں نا وہ کیوں رہ رہے ہیں وہاں پر اب جب ان کی بیٹی بھی آکر رہنے لگی ہے تو تمہیں ان کی بیٹی سے مسئلہ ہے جی ہے مسئلہ تو شاہ ویس کو بھی تھا پتہ نہیں کیوں آنکھیں نیچی کر کر بیٹھ گئے ہیں پتہ نہیں کیا نظر آ گیا ان کو دیکھو بیٹا میں نے جھوٹ بولا تو اس کی مرضی سے بولا اب وہ وہاں رہ رہا ہے تو اپنی خوشی سے رہ رہا ہے میں کیوں بلاؤں اسے یہاں آکر تو خراب ہو جائے گا میرے پاس وہ رہنا نہیں چاہتا تمہارے ساتھ وہ رہ نہیں سکتا تو کرے گا کیا جائے گا کہاں انہی اپنے لفنگی دوستوں کے پاس جلا جائے گا جہاں سے آیا تھا جھوٹ بول رہی ہے سلمہ آپ سے ایسا کچھ نہیں ہوا اب ہوا نہیں ہو تو سکتا ہے بلیڈ پریشر ہو گیا انہیں خود بتایا انہوں نے مجھے وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں آپ سے کیا بکفاس کر رہے تو سلمہ کے لئے وہ رو پیٹ کر قسمیں دے دل آ کر ان سے جھوٹ بلوا لیتی ہے وہ وہ کیوں کیوں جھوٹ بلوائے گی کیوں کیوں نہیں بلوائے گی وہ وہ اب سب کا چھوڑ کر میرے پیچھے یہاں آگئی ہے اب مجھے یہاں رہنے دے گی وہ اس کا بس چلے تو مجھے کسی مرتبان میں ڈال کر اپنے کمرے میں رکھ لے آپ کو نہیں پتا وہ کیا اتنا پیار کرتی ہے وہ تم سے تمہیں بھی تو اس کا خیال رکھنا چاہیے نا تو تو آپ کیا چاہتی ہیں میں اپنا دھوکا ہوا چاٹوں اس گھر میں واپس یا ہوں جہاں سے اس کے باپ نے مجھے نکالا ارے بیٹا اب اب ایسا تھوڑی ہے اب تو تم دونوں کی رشتے داری بن گئی ہے اس کے باپ کو اچھا لگے گا اگر تم جا کر ان کے گھر پر رہو گے نہیں آنٹی میں وہاں نہیں جاؤں گا دیکھو شاویز ضد مت کرو آنٹی مجھے لگ رہا کہ اب آپ مجھے کسی بھی حال میں یہاں سے نکلنا چاہتی ہیں باگل ہو گئے ہو کیا تو پھر میں تو تمہارے باپ کی وجہ سے ایسا کہہ رہی تھی اگر وہ ٹھیک ہیں تو پھر میں کیا کہہ سکتی ہوں ٹھیک ہے 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 آشی کتنے دن کے لئے آئی ہو کیوں کستہ ہو تو سہی کتنے دن رہو گی میں میں چلی جاتی ہوں ارے بیٹا میں نے ایسا کب کہا لیکن جب تک تم یہاں ہو وہ تو کہیں نکل جائے نا کیوں می مجھے کٹ رہا ہے کیا پھر آپ کو بتایا نا مجھے اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے میں نے دن اسے دیکھو بیٹا تمہیں پرابلم نہیں ہے لیکن دوسروں کو تو پرابلم ہو سکتا ہے نا دوسرے کون ارے بھئی تمہارے سسرال والے ہیں تمہارا شوہر ہے انہیں نہیں اعتراض ہوگا کہ تم ایک جوان لڑکے کے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے رہ رہی ہو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا آپ پریشان نہ ہوں کیسے پریشان نہ ہوں میں جانتی نہیں ہوں تمہاری ساز کو امی اس لڑکے کے اس گھر پہ بڑے حسانات ہیں کسی کا بھائی بنا ہوا ہے کسی کا بیٹا بنا ہے سر آنکھوں پہ رکھا ہوا ہے اس لڑکے کو کیوں پریشان ہو رہی ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے پھر بھی آشی ارت گرت والے آس پڑوس والے کیا سوچیں گے وہ آپ چار ہی میں چلے جو تم کیوں جاؤ وہ جائے نا یہاں سے کیوں اپنا امیج خراب کر رہی ہیں بیٹا بنا کے لائیں آپ اس کو اس گھر میں اب اسے سڑک پہ لانا چاہتی ہے باتا نہیں یہ لڑکا خود ریالائز کیوں نہیں کر رہا کہ اب اس کا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے اس لیے کہ آپ نے اسے ریالائز کروایا کہ تم اس گھر کے بیٹے ہو آجا گھر چھوڑو تم کونسا مہینوں کے لیے آئی ہو دو چار دن میں چلی جاؤگی میں رہوں گی کچھ عرصہ ہی آئی آشی آشی کیا ہوا ہے کچھ نہیں ہوا ابنی بس ایسی میں ریسٹ کرنا چاہتی ہوں یا کتنا لمبا ریسٹ تم تو اپنے گھر کے بغیر ایک دن نہیں رہ سکتی ابھی رہنا پڑے گا مجھے یہاں آشی آشی مجھے سچ سچ بتاؤ کیا چل رہے تم دونوں کے بیچ بھی کچھ نہیں چل رہا ہم دونوں کے بیچ میں آدنا نے اتنا عرصہ میرا خیال رکھا ہے ریسٹ لیس ہوگا گا میں نے سوچا اس کو دورا سپیس دوں اور کچھ نہیں ہے کیسا ریسٹ کونسا ریسٹ آشی مجھے سچ سچ بتاؤ کیا بات ہے موسیقی موسیقی ہے جلدی آگیا بیٹا چل اچھا ہے کچھ تیرا آرام کر لیں اب ٹی بی دیکھنے نا بیٹھ جانا اور پھر یہیں پڑے پڑے سو جاؤ گے آنکھیں اتنی نیند سے بھری ہوئی ہیں تمہاری اپنے کمرے میں سونے کچھ ہی نہیں کرتا نا بیٹھا تو جا کے میرے کمرے میں سو جاؤ اممہ میں ٹھیک ہوں تو کہے تو میں تیرے سر کی مالش کر دوں یاد ہے بچپن میں جب تجھے نیند نہیں آتی تھی تو کیسے آکے کہتا تھا کہ اممہ سر میں مالش تو کر دو اور پھر کیسی اچھی نیند آتی تھی میں لے کر آتی ہوں تیل ارے نہیں ہممہ رہنے تک میں ٹھیک ہوں کیا ہو گیا تجھے بیٹھا بتائیں نا بھائی کیا ہوا ہے آپ کو ماں ہے آپ کی کچھ پوچ رہی ہے آپ سے کیوں اپنے کمرے میں جا کے آرام سے نہیں سو جاتے جائیں اپنی نیند پوری کر لیں جا کے اب تو نہ وہ بچی ہے نہ اس بچی کا رونا ہے تو جائیں نا اپنے کمرے میں نیند پوری کریں اب اممہ سے کچھ بھی کہیں لیکن میں سب کچھ جانتی ہوں میں جانتی ہوں بھائی کہ آپ کی فرما بردار بیوی اس بچی کو لے کے یہاں سے کیوں گئی ہے صرف آپ کی خاتے ہیں تاکہ آپ یہاں رہ کے آرام کر سکیں اچھا بس کر دے فرا تو مت بولا کر چل جا اپنے کمرے میں کیوں اممہ پوچھنے دے مجھے اب کیا چیزیں جو بھائی کا سکون برباد کر رہی ہے اب کیوں نہیں پوری نہیں کرتے بھائی اپنی بھرا میں نے کیا کہا ہے تجھے جانا اپنے کمرے میں ماں بہنے دے تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں ہے میرے پاس اس لئے آئندہ مت پوچھنا دیکھیں امی آپ کسی سے شیئر نہیں کریں گے کسی کو نہیں بتائیں گے ایک طرح کا سیکرٹ ہے امی کیسا سیکرٹ آشی میرے تو ہاتھ پاؤں پھول رہے ہیں بتاؤ مجھے کیا بات ہے مجھے ڈر ہے کہ آپ لڑنا آنا شروع کرتے ہیں ان سے جا کے میں میں تمہیں لڑنے والی عورت لگتی ہوں امی نی بات کچھ ایسی ہے نا دیکھیں سنگت کی زندگی اور موت کا سوال اللہ نہ کرے یہ سری باتیں کیوں نکال رہی ہے تم اپنے موں سے میں اتنا ہی امپورٹنٹ ہے آپ سمجھ رہے گے نا میں کیا بات کنا چاہ رہے ہیں آپ سے کیوں میری جان نکال رہی ہے آشی اب بتا دو پلیز آپ کو پتا ہے نا کہ ہم سنگت کا اپریشن کروا رہے ہیں ہاں ہاں بہت سارے بیسے لگ رہے ہیں سب کچھ ہو گیا ہے ڈیس پسٹ کروالی ہیں آل منز سب کچھ کمپلیٹ ہے لیکن اچانک سے کچھ کمپلیکیشنز آ گئی ہیں شاید کچھ ایج فیکٹر ہے یا اس کے علاوہ کچھ اور بھی تو تھوڑا اور ٹائم لگے گا یا پھر مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سب کچھ اممہ کی وجہ سے ہو رہا ہے کیا مطلب آپ کو پتا ہے نا وہ تاویز گنڈے کرتی ہیں پڑھتی ہیں پھونکتی ہیں کالا جادو بھی کرواتی ہیں تو ان کی یہ کوشش ہے کہ پھر زنگت کا علاج اس طریقے سے ہو جائے پیسے نہ لگیں تو ان کی کیا پروپلم ہے بھائی پیسے وہ تھوڑی خرچ کر رہی ہیں ہم کر رہے ہیں نا پیسے کر پھر بیمی تھوڑا بات تو ہو رہا ہے نا ادنان خوشش تو کر رہا ہے پھر بیٹا ہے ان کا تو زنگت سے پہلے بھی وہ یہی کرتی رہی ہیں آپ کو پتا تو ہے تاویز کرواتی تھی کبھی پلا دینا پہلے تو فرا میرے ساتھ تھی رینل کر لیتے تھے ہم دونوں مل کے لیکن اب انہوں نے فرا کو بھی پھنے ساتھ ملا لی وہ تو اچھی خاصی پڑی لکھی سلچیوی لڑکی ہے وہ ایسا کیوں کر رہی ہے پیار کرتی ہے سنگت سے شاید ارے تو پیار کرتی ہے تو اس کا علاج کروائے نا ان چکروں میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے وہی نا امی پتا نہیں اممہ نے اس کو اپنے اثر میں کیسے لے لیا ابھی میں تو بہت سمجھائے اسے سمجھا سمجھا کے تکوئی ابھی کچھ دن پہلے بچی کو لے کے کہیں غائب ہو گئی تھی پریشان ہو گئے مہرات مان اس لئے میں نے اور ادنانی ڈیسائیڈ کیا کہ بچی کو کیا لے آتے تب تک اس کی آپریشن کی تیاری نہیں ہو جاتی پلے ڈیسائیڈ نہیں ہو جاتی آپ کی طرف لے کے رہے خوائشی تم نے تو میری جان ہی نکال دی تھی میں نے کہا پتا نہیں کیا ہوگیا آپ کے لئے بڑی بات نہیں آئی ہے بس اب تم اور سنگت کہیں نہیں جا رہے یہیں روگے میرے پاس جب تک آپریشن نہیں ہو جاتا کچھ نہیں کھایا بھئی میں نے کبھی تمہاری ایک کہانی سن رہی ہوں کبھی دوسری چائے بنانے جا رہی ہوں پیو کیوں اور چائے ادنان میں نے اس گھر میں رہنے کے لئے کہانی بنائی تم سے شیئر کر رہی ہوں ہو سکتا ہے کبھی تمہیں بھی سنانی پر جائے میری ماں کو ادنان اس سفر میں میری اتنی حد تو کر سکتے تھے تمہیں جو کچھ میں سنگت کے لئے کر رہی ہوں اس کو تمہارے زندگی سے بہت دور لے جانے کے لئے پتا نہیں اس بچے کی زندگی میں کتنی جھوٹی کہانیاں لکھی ہیں کاش ہم اتنے جھوٹ بولے کے بجائے ایک سچ ہو سکتے میرے سارا سمان کہاں گیا سلمہ لے گئی میرے میں کیسے لے جا سکتے ہیں آپ نے روکا نہیں اس کو ہرے حق ہے اس کا تم پر منگیتے رہے تمہاری سنو تم کہیں نہیں جاؤ اسلام علیکم علیکم السلام کسی کے ساتھ آئی ہو نہیں تو کنسور صاحب چھوڑ کر گیا نہیں نہیں میں تو بلکل اکیل ہی آئی ہوں گھر سے آرے واپ منگنی کے بعد ماشاءاللہ بہت بہادر ہو گئی میں تو شروع سہی بہادر تھی اب آپ بتائیے شاویز سے کا کوئی بزر لڑکی محبت کر سکتی ہے یہ اتنا سب کچھ کیا اٹھا لائی ہو یہ سب کے لئے کچھ کچھ یہ آپ کے لئے پیاز والے کرے لے یہ شاویز کے لئے بھنا ہوا کیمہ اور یہ آئیشہ باجی کے لئے کڑی ہم ہرے واپ تم نے تو ہم سب کی دعوت کر ڈالی بس وہ آپ سب کی بہت یاد آ رہی تھی سوچا کسی بہانیں ملنی ہیں وہ آپ سب سے آپ نے تو انگوٹھی پہنانے کے بعد موڑکے دیکھا بھی نہیں ہرے بیٹا منگنی کو بھی دینی کتنے ہوئے لیکن پھر بھی مجھے تو عادت ہوگی نا یہاں کی آپ تو گھر پر ڈلی نہیں لگتا تو عاد ہے کرو نا تمہارا اپنا گھر ہے اگر شاویز یہاں آنا ہوتے تو ضرور آتی اب تو میں نے اس ڈھوٹے کی شکل بھی نہیں دیکھنا چلو تم دونوں کی لڑائیاں ختم نہیں ہوتے وہ تمہیں ڈھوٹی کہتا ہے اور تم بولتی ہو اسے ڈھوٹا لیکن رہ نہیں سکتے ایک دوسرے کے بغیر شاویز میرے بغیر خوش ہو سکتے ہیں لیکن میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی ارے پگلی یہ جو تم نے انگوٹھی پہن رکھی ہے نا یہ اسی کی محبت ہے ورنہ اس سے یہ سب زبردستی کوئی کروا سکتا تھا بھلا ارے آپ سب کچھ واپس کیوں رکھ رہے ہیں یہیں بلالیں سب کو ابھی کھا لیتے ہیں وہ دونوں تو گھر پر نہیں ہیں کہاں گئے گروسری کے لیے گئے ہیں میں یہ رکھ کر آتی ہوں اسے گاڑی میں لے جو اس کے روٹنے کا ٹائم ہو گئے دودھ بنا کے پلا دنا اور ہاں گاڑی کا ایسیوں ان کر لینا گئے نہیں ہوں جاو یہ کتنے کا ہے 50 کا ہے یہ دیکھیں ٹھیک پناہ دیکھیں دیکھیں ہاں ٹھیک ہے دلائے گانا گانا آتے ہیں گانا ہاں نہیں میں نے تم سے کونسٹ نہیں کہا کنگونانے کی پاتھ کریں ہر کو ہی کنگونان رہتے ہیں ہاں ہاں گانا آ لیتا ہوں کچھ سنا ہاں 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 اس کے باپ نے اسے بوری عادت ڈال دیئے دودھ پیتے پہ گانا سن دیئے ہاں 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 چڑھے سنا آپ آپ جائیں گے تو سنا دوں گا اسے کیوں مطرشل ہمارے کبھی کسی کے سامنے کیا نہیں ہے میں نے کام نہ سنا وفاؤں کی ہم سے توقع نہیں ہے مگر ایک بار آزما کر تو دیکھو اتنا سرمے گاؤ بھی تو رونے لگے گی ہے تو پیٹ مجھے دو تعال مجھے دو بچوں لیکن پوچھو پیرا 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 گناہ لیکن 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 کا موسیقی 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 سوری ادنا بھائی وہ رات کو سنگت کو سنا رہا تھا موسیقی موسیقی چاہ گاتے ہو آپ سے آپ سے بہتر تو نہیں گا سکتا نہیں نہیں آواز اچھی ہے تمہاری بات آواز کی نہیں بات ہو طالب کی ہے پھر اب سو جاتی ہے یہ سن کر خدا دان بھائی آپ ٹھیک کرتے ہیں اس سے دور آگر ٹھیک کرتے ہیں جو ملتے نہیں اب میں بھی آپ کی طرح سوچنے لگیا کیا سوچنے لگیا یہی کہ جس دن وہ مجھ سے دور ہو گئی میں کیا کروں آپ کو پتتنار بھائی میں بابا کی نیرسٹری کیوں نہیں جاتا کیونکہ پالے کوئی اور اور لے کوئی اور جائے تو بابا آس کر کہتے ہیں کہ کہ قدرت نے کھولوں کو تو بنائے ہی بانٹنے کے لئے تمہارے بابا نہیں بھی پیچیں گے تو تب بھی ان سے جدا ہوئے جائیں گے آخر پھولوں کو تو مرجانہ ہی ہوتا ہے ایک ملانگ نے مجھے ایک دفعہ یہ بات سکھائی تھی کہ پھول کو بھی مرجانہ ہاتے نہیں ہیں ایک دوسرے کا اپنا رنگ اپنے خوشبو دے جاتے ہیں صدان بھئی آپ بھی سنگت کو پھول کی طرح کیوں نہیں سمجھ لیتے ہیں میں تو اسے ایسے دیکھنے لگا ہوں اگر اسے پھول سمجھ لیں گے تو نہ اس سے دور ہوں گے نہ اداس موسیقی 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 کیوں سب کیا ہے آم وہ تنخواہ ملی تھی آج تو ساری ان پہ لگا دی بھے مجھپن میں محروم رہا تھا ان کھلونوں سے میرا دل جارہ تھا کہ اس کو ہر کھلونہ ملے اس کو کسی اور کھلونوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت بھی نہ پڑے موسیقی 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 باقی کی باپس کر دو اس کی عمر نہیں ان کھلونوں سے کھیلنے کی آج نہیں تو کل کھیل لے گی تو کل لے آنا جب اس کی عمر ہو جائے گی کل کا کیا پتا کون کہاں ہوں کیوں؟ تم کہیں جا رہے ہو؟ میں نے کہا جانا سلام علیکم علیکم سلام چاہیں بھی ہوگا؟ نائے جی شکریہ چھا چھا یہ کیا؟ میں سارے کھلونے لے آیا تم خواہ ملیوں سے شاہے اس کو اتنی فضول خرچی کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ آنٹی؟ میرے سارا سمان کہاں گیا؟ سلمہ لے گئی لیکن وہ کیسے لے جا سکتی ہے؟ آپ نے روکا نہیں اس کو؟ ہرے حق ہے اس کا تم پر منگیتے رہے تمہاری ؟ شاہد میں چولا جلتہ چھوڑا ہیم شاہد میں چولا جلتہ چھوڑا ہیم شاہد میں چولا جلتہ چھوڑا ہیم سنو تم کہنے جاؤ گے آپ جس دن یہاں سے جائیں گی اسی دن آپ کے دروازے پر آ کر بیٹھ جاؤں گا میری ماں کے نہیں میری ملاس منٹ کرو گے تو وہ صرف آپ کو اس گھر میں مارنے کے لیے آئیے زہن دینے کے لیے وہ جو مرضی کرے اس کا حق بنتا ہے اس کا زہر میں خوشی سے پی لوں گا اور میں کیا میرا کوئی حق نہیں بنتا یہ رہا تمہارا حق میں ہاں نہیں زندہ رہ سکتا شامیز میری بچی اسی کے تو خاطر کر رہا ہوں اسی کے تو خاطر کر رہا ہوں میں گانا بات کرائے گا چھوٹو اسے اس کا باپ اور کون تو اس کے باپ تمہارا موسیقی موسیقی